آج گوالی ایر کی ویر بھومی کے اوپر پور سینکوں نے ایک پروگرام آرگنائز کیا جس کے اندر راہول گاندی جی جو اپنی نیا یاترہ میں گوالی ایر پہنچے ہیں انہوں نے یہاں پر آ کر کر رہے ہیں ان کے بیارے میں بات چیت کی جی ہاں سینک بھائیو کیا پور سینکوں کی ون رینک ون پینشن کو کی ویسنگتیاں کبھی دور ہو پائیں گی یا صرف سینکوں کی جائج حقوں کی مانگوں کے مدے صرف ایک راج نیتی کا مہورہ بن جائیں گے میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف موڈی سرکار ہے جنہوں نے پور سینکوں کی امیدیں جگا کر اور دس سال تک پور سینکوں کو بے اوپوب بنایا دوسری طرف کونگریس پارٹی ہے جنہوں نے چالیس سال تک پور سینکوں کو اندھیرے میں رکھا اور ستہ سے جاتے جاتے پانسو کروڑ کا ون رینک ون پینشن کا لولی پوک دکھا کر چلے گئے جہاں تک پور سینکوں کی اور سنگٹھنوں کی بات ہے وہ بھی اپنی اپنی روٹیاں اپنے اپنے طریقے سے شیک رہے ہیں پور سینکوں کو جنتر منطر پر بیٹھے ایک سال سے زیادہ ہو گیا لیکن سرکار کے کانوں پر جو بھی نہیں دیں گی وہیں وپکس اس مدے کو الیکشن آتے ہی بھنانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے اسی کڑی میں گوالیر میں راؤل گانڈی نے پور سینکوں سے ملاقات کی اور انہیں آسواسن دیا کی وہ ون رینک ون پینشن کی وشنکتیاں دور کریں گے وہیں کانگریس کے ساتھ اپسر لابی آ گئی ہے یہ وہی اپسر لابی ہے جو او آر او پی آندولن میں پرچڑ تر حصہ لے رہی تھی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو چارہ نہیں ڈالا اور میں کوئی سمجھے دانک پد ملا اور روپے ہوئے یہ پور سینک ادھیکاری ابھی کانگریس کے پالے میں چلے گئے ہیں اور پھر سے ون رینک ون پینشن کی وشنکتیاں دور کرنے کے بہانے سے ستہ کا سکھ بھوگنے کے چکر میں ہیں مطلب یہ ہے کہ ان راجنیتک پارٹیوں نے چاہے بھارتی جنتہ پارٹی ہو آم آدمی پارٹی ہو کانگریس ہو جو بھی راجنیتک دل ہے انہوں نے پور سینکوں کو باٹ دیا ہے اور ان کی ایکتہ کی سکتی کو کھنڈت کر دیا ہے اور اس کا نتیدہ پور سینکوں کو بھگتنا ہی پڑے گا کیونکہ پور سینک اور پور سینک سنگٹھن بکھرے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے سوارتھوں کی پورتی کے لیے وہ الگ الگ ہو گئے ہیں اور اسی کا فائدہ یہ راجنیتک پارٹیاں اٹھا رہی ہیں گوالیر میں راہول گاندی نے پور سینکوں سے ملاقات کی اور انہوں نے پور سینکوں سے کیا کہا آئیے سنتے ہیں کانگریس کے سینک پرکوشٹ کے کرنل روحی چودری کی جبانی آج گوالیر کی ویر بھومی کے اوپر پور سینکوں نے ایک پروگرام آرگنائز کیا جس کے اندر راہول گاندی جی جو اپنی نیا یاطرہ میں گوالیر پہنچے ہیں انہوں نے یہاں پر آ کر پور سینکوں کے ساتھ اور جو اگنی پت سکیم سے پیڑت دیر لاکھ جوا جن کو جوائننگ نہیں دی گئی ہے اور جو بھاوی اگنی ویر سینک ہیں جو ٹریننگ کر رہے ہیں ان کے بیارے میں باتچیت کی مدھ پردیس ہمارے بھارت کا ایک ایسا پہلا راجی بن گیا ہے جو کہ سینکوں کے ادھکاروں کو چھینٹا جا رہا ہے ہماری کینٹینوی صفدہ قتم کی جا رہی ہے ایسی ایسی میڈیکل صفدہ ہماری قتم کی جا رہی ہے جو بھی ہماری صفدہ ہیں وہ پوری مدھ بسر کا قتم کی جا رہی ہے